ہی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو جو ستارہ ہے اس کے خلاف ہونے جا رہا ہے کچھ نیا کیا کوئی نئی کانٹوورسی جس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور جس طرح کہ یہاں پر لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں جو ہیٹرز ہیں وہ بھی اپنی لائف میں بہت زیادہ فعال ہو گئے ہیں بہت زیادہ سپر ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو دیگر یوٹیوبرز ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ ان فائٹ رہتے ہیں پھر جو ہے الزام آتا ہے ستارہ کے سر کے ستارہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ یہاں پر یوٹیوبرز کے ساتھ ایشیوز کریئٹ کرتے ہیں اور یہ تمام تلچیزیں دوبارہ کیوں ہو گئی ہیں اسٹارٹ اس پر کر لیں گے بعد جو یہاں پر مسٹر ساجد ہیں ان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر وہاں پر میں نے کچھ چیزیں ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کی ہیں تو مسٹر ساجد کے حوالے سے تھوڑی سی بات مزید کرنا چاہوں گی میں اور جناب جو دیما ہیں ان کی ویڈیو کا یہاں پر تھمنیل آیا ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں اور کرتے ہوئے اس پر بات آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی بات بڑی کے ویڈیو پر بھی کریں گے تو جو دیما صاحب ہیں ان کا ویڈیو آیا کہ ان کی جو مسز ہے فرسٹ وائف وہ ہے ہاسپٹل میں اس کی وجہ بنے ہیں وہ اندر کیا ہے میں نے نہیں دیکھا اور لکھ دیا کہ ان کے سسرال نے ان کو دھمکی جو ہے وہ لپیٹ کے دی ٹوفی کی طرح اور مسٹر دیما آگئے یوٹیوب پر تو ابھی تو شادی جو ہے وہ ختم ہوئی تھی کہتے ہیں لوگ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی تو یہاں تو ابھی فنکشن ختم ہوا ہے سب سے بڑی بات جو دی دی ہے وہ اپنے سسر کے لیے لوگوں سے دعا کی اپیل کر رہا ہے ان کے علاج کے لیے خود یہاں کراچی میں بھی ڈاکٹر ڈھونڈ رہا ہے اور یہاں پر اس حالت میں کہ جبکہ گھر کا ایک بڑا انسان اتنی مطلب اس کی حالت خراب ہے طبیعت خراب ہے کہ اس کو لے کر سب پریشان ہے سب سے دعا کی اپیل کروائی جاری ہے تو وہاں پر بیٹھے لوگ جس گھر میں شادی ہوئی ہے وہ دیما کو دھمکی بھی دے رہے ہیں اور دیما جو ہیں ان کی بیگم خود ہاسپٹل چلی گئی لیکن جو سسر صاحب ہیں ان کے لیے کوئی ہاسپٹل ڈیسائیڈ نہیں ہوا بڑی عجیب سی سیچویشن ہے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں خیر جناب یہ دیما صاحب کا کانٹینٹ ہے اور یہ دیما صاحب اسی طرح لے کر چلیں گے شکر ہے کہ ابھی اس ویڈیو کے ٹائٹل پر ان کی سیکنڈ وائف جلوہ افروز نہیں تھی ادر وائز اس کے جلوے دیکھ کر تو یہاں پر لوگ اپنا سر پیٹتے ہوئے پتلی گلی سے دم دبا کر نکل جاتے ہیں اوف توبہ یہ کیا دکھا رہا ہے شخص خیر جناب اب کیا ہے یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو مسٹر ڈیڈی ہیں ان کی اور جو یہاں یوٹیوبرز ہیں وہ جو دوبارہ سے ایک فائٹ میں آ گئے ہیں اور ادھر سے سوال ادھر سے جواب ادھر سے پروف ادھر سے پروف اور جس پر کہ ڈیڈی نے معافی بھی مانگ لی تھی ایک ٹائم پر اور کہا تھا کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے کچھ سی وی وغیرہ کی باتیں بھی کی تھی اور بہت بڑی بڑی باتیں ہر طرف سے کی گئی تھی ٹرول نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو مطلب آ کے سب کو ڈکٹیٹ کر دیا تھا آپ لوگ آئیں یہاں پر لاکر کچھرا بھیگ دیں آپ لوگ آئیں یہاں پر لاکر فائٹ کے نام پر ہر دو دن بعد ایک تماشا کھڑا کر دیں آپ لوگ آئیں یہاں پر آ کر فائٹ کے نام پر ایک دوسرے پر الزامات لگائیں اور جناب جب لوگ اس پر بات کریں اور ظاہر سی باتیں جب بات کریں گے تو ٹرولنگ بھی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی لیکن جو لیمٹ میں رہ کر بات کرنے کے آدھی ہیں وہ لیمٹ میں رہ کر بات کرتے ہیں جو بدتمیز ہیں وہ بدتمیز دکھا رہے ہوتے ہیں تو خیر جناب یہ سلسلہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گیا ہے اور شاید کہ جو ڈی بھائی صاحب ہیں انہوں نے آ کر کچھ باتیں کر دی ہیں کہ کسی اور جو ستارہ کی قریبی تھی ایک اور قریبی نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کر دی ہیں اور ڈی ڈی کے پاس کوئی بہت سارے پروف ہیں تو اب دوبارہ سے یہ گیم سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پروف لگاؤ لیکن لہجہ بڑا اس ٹائم جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے معاملات ڈیفرنٹ ہے اور جناب حالات ڈیفرنٹ ہے تو کیا یہ کوئی مکس ہانڈی ہے مغلائی نہیں کوئی یہاں پر ملائی گئی ہانڈی ہے کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے کیونکہ ایفیکٹ یہی جاتا ہے کہ ایک چیز ابھی جسے آپ ختم کر کے آگے بڑے تھے دوبارہ سے اس چیز کو لے کر شروع ہو گئے سارے کی سارے حیرانگی کی بات ہے نا مطلب کانٹینٹ ہے کیونکہ ڈیڈی تو کہتا آیا ہے کہ بھئی کانٹینٹ ہے اور سب اپنے اپنے کانٹینٹ پر کام کر رہے ہیں اب اگر یہ ڈیڈی کا کانٹینٹ ہے ڈیڈی کی مو بولی بہنوں کے ساتھ کہ آؤ لڑو ایک دوسرے پر الزام لگاؤ ایک دوسرے پر ایک لیمٹ تک ڈیسائٹ کر لیا ہوگا یہاں تک تم بات کرنا یہاں تک ہم بات کریں گے اس طرح کی چیزیں کرو تو پھر یہ تمام تر چیزیں ہو اور لوگ دیکھیں اور لوگ خوش ہو اور رشتے دار جو ہیں چند رشتے داروں کی وجہ سے ستارہ کی پوری برادری کو گالیاں پڑے اور ستارہ جو ہے یہاں پر وہ بھی ڈسٹراب ہو ستارہ کی گرد جو ہے وہ مکڑی کا جالا اس طرح سے بھنا جائے کہ ستارہ جتنا ہاتھ پاؤں مارے اس میں علشتی چلی جائے تو بھائی کیا کہہ سکتے ہیں بس دیکھیں گے ہم بھی اور دیں گے ریاکشن کیونکہ ہمارا کام ہے ریاکشن ریویو کرنا اور اس سے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے جناب کوشش بہت کی گئی تھی لیکن خیر leave it اچھا جی چلتے ہیں تھوڑا سا بڑی کی جانب جو بڑی ہیں وہ لے کر گئیں نینو کو عمرہ پر سب نے دیکھا اور جو بڑا ہے وہ اتنا تھکا تھکا سا تھا کہ اس نے عمرہ نہیں کیا بس یہ کام اس نے نہیں کیا جہاں پر اس کو عجر ملنا تھا ثواب ملنا تھا اور اس کے لیے جو جو جواز ہے وہ تھکن تھا اتنی بار میں اس چیز کو ریپیٹ کر چکی ہوں کہ خود میں بھی بور ہو رہی ہوں لیکن کیا کروں تھوڑا سا کانٹیکس جو ہے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے تو اب کیا ہے یہاں پر کہ جو بڑی ہیں وہ جو ہیں نکلی ہیں ٹور پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ستارہ انٹرنیشنل ٹرپ سے جو ہو کر آئی تو بڑی نینو یہ دونوں پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کچھ ایسا پلان کرتے ہیں بھانجی کہ ہم لوگ بھی کچھ تھوڑا سا ٹرپ سٹائل میں چیزوں کو کریں کہاں گئی وہ پالر کی جوب کہاں گئی وہ مشکل حالات کہاں گئے وہ واقعات کہاں گئے وہ جذبات آپ لوگ تو بھئی گھوم رہے ہیں آپ لوگ تو ایکسپلور کر رہے ہیں چیزیں آپ لوگ تو کھانے ایکسپلور کر رہے ہیں اور بڑی نے تو آج سعودیہ کو ہی کہہ دیا کہ انڈیا ہے نا مطلب اتنا زیادہ آپ یہاں پر لوگوں کو منٹلی جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ویوورز کو بیسیکلی جو موسٹلی ویوورز ہیں وہ فروم انڈیا ہے that's the reason خیر جناب اب کیا ہے جو بڑی ہیں پھر انہوں نے کریکٹ کیا انہوں نے کہا نہیں اصل میں یہاں پر کشمیری اور انڈین فود کچھ اس طرح سے کہا کہ پہلی بار کھا رہے ہیں جدہ میں اور جدہ جا کر ان کو پاکستانی کھانے ملتے ہیں میں بہت حیران ہوں کہ اپنے گھر میں تو یہ بیٹھ کر جو سعودیہ کی تاریخی ڈشز ہیں وہ ٹرائے کر رہی ہوتی ہیں ایک انہوں نے گراس سٹائل کا کوئی ایک سبزی بنائی تھی جس میں بہت زیادہ ایک لیس تھا کہا تھا کہ یہ یہاں کی سبزی ہے پھر انہوں نے کچھ ایک مدینہ کی سپیشل پلاو بنایا تھا اور یہ تمام تر چیزیں کی تھی مطلب جہاں پر ان کو تمام تر چیزیں دستیاب ہیں پاکستانی فود دستیاب ہے تو وہ کھانے کے بجائے گھر میں ٹائم اینڈ اگین ان چیزوں کو بنانے کے بجائے پیزا اٹیلین اور یہ تمام تر چیزیں ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں کبھی افغانی پلاو بنا رہی ہوتی ہیں کبھی روز بخاری بنا رہی ہوتی ہیں کبھی مدینہ کا سپیشل پلاو بنا رہی ہوتی ہیں کبھی کوئی سبزی بنا رہی ہوتی ہیں لیکن جب باہر گئیں تو بھئی ان کو باہر پاکستانی فود ہی سرچ کرنا تھا یا پھر انڈین جو کہ انہیں مل گیا وہاں کا ٹیسٹ بڑا عالی تھا تعریف کی وہاں سے نکلی انہیں سمندر بھی دیکھنا تھا سمندر 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 آج سنا ہے ان کے مو سے ادروائز نینو تو پہلے بھی عمرہ پر گئی تھی ساتھ بینہ باجی بھی گئیں گی تو کیا بینہ باجی رکاوٹ تھیں کہ آپ سمندر پر نہیں گئے اور اس ٹائم آپ نے یہاں پر جو جدہ کا سمندر ہے وہ بھی سب کو کروا دیا وزٹ اور یوں جو ایک سمندر ہے نیلا سمندر اور دریہ اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ نے اپنے دل کے ارمہ یوں پورے کیے اور جس طرح بھائی آپ لوگ ووٹس ایپ پر ایک دوسرے کو لوکیشن بھیج رہتے ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہتے تو میں سمجھ رہی تھی کہ آپ تو شاید ڈان بن گئے کہ گیارہ ملکوں کی پولیس جو ہے وہ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی کہ کون کہاں پر ہے بھائی اتنے انجان کیسے رہے آپ کے مسٹر ویسے تو جناب آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں اور جگہیں آپ کے لیے نئی نئی ہیں لیکن خیر جناب کانٹینٹ کا سوال تھا کانٹینٹ کے لیے بہت کچھ انسان کر گزرتا ہے اور پھر گھوم گھوما کر واپس آگئی جناب اپنے گھر یہاں پر ہو گیا ویڈیو اینڈ اچھا جی تھوڑی سے مسٹر ساجد کی اگر بات کریں تو جو مسٹر ساجد ہے وہ بھی بھرپور سرطور کوشش میں لگے ہوئے ہیں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بتایا ہے کس طرح سے وہ یہاں پر چیزیں کر رہے ہیں کس طرح سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سانا جو کوثر ستارہ مجھے نہیں پتا کوثر ان کے ساتھ کس حد تک اس مشن میں ساتھ ان کا دے رہی ہیں لیکن چیزیں جو ہیں وہ ستارہ کو آ کر بتاتے ہیں پھر ستارہ اینگر میں آ جاتی ہے ستارہ کی آرڈینس بہت واسٹ ہے اور ستارہ اپنا اینگر اپنے ویڈیو میں کسی نہ کسی طرح سے نکال دیتی ہے رییکشن بنا دیتی ہے یا کوئی بات کر دیتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر جو رییکشن ہے وہ مسٹر ساجد ایکشن کا رییکشن اپنے چینل پر دکھا رہے ہوتے ہیں اور یوں جو مسٹر ساجد ہیں ان کی بھی نکل پڑتی ہے تو بیچ میں مجھے لگتا ہے گربڑی جو ہے نا وہ مسٹر ساجد مچا رہے ہیں یوں ستارہ دیکھ لیں رشتے دار بھی خوش کیونکہ کانٹروورسی دوبارہ لے آئے ہیں فائٹ جو ہے وہ دوبارہ لے آئے ہیں یہاں پر اپنی بہنوں کے ساتھ کیونکہ بہن بھائی ہیں اور بہن بھائیوں کی لڑائیاں اسی طرح چلتی ہیں لڑتے مرتے پھر ایک ہو جاتے ہیں اور بہن بھائی کب جدہ ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی وائٹی پر یہ کبھی جدہ نہیں ہوں گے اسی طرح سے کانٹینٹ کا گیم جو ہے وہ جاری رہے گا اور ساتھ کی ساتھ جو مسٹر ساجد ہیں وہ بھی خوش کیونکہ ان کا چینل بھی تھوڑا زون کر کے اڑڑا ہے کانٹروورسی انہوں نے بھی آپ کے گرد کر دی ہے تو یوں ستارہ کے گرد جو کانٹروورشل چیزیں ہیں وہ نیور اینڈنگ ہے جب تک ستارہ خود جو ہے ایک اپنا ایک اسٹیٹس اپ نہیں کرتی اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے باہر نہیں نکالتی کیونکہ الزام ان دا اینڈ لگنا ہے ستارہ پر سب کو پکارنا ہے ستارہ کو مسٹر ساجد کے جو بلنڈرز ہیں وہ بہت واضح ہیں لیکن یہاں پر ٹرول ہو رہی ہے ستارہ کیونکہ جناب جو تو چیزیں یہاں پر ستارہ کو ٹرول کر کے ملیں گی وہ مسٹر ساجد ہو گئے یا پھر کوسر ہو گئی یا پھر کیا کہتے ہیں رشتہ دار ہو گئے یا پھر رشتہ داروں کی بہنیں ہو گئیں یا پھر دیگر لوگ ہو گئے ان کو ٹرول کر کے کہاں حاصل ہوں گے تو یہ کچھ اس طرح کا احوال ہے لیٹسی کہاں جا کر یہ سب کچھ سٹاپ ہوتا ہے اور کہاں جا کر اینڈ ہوتا ہے کبھی اینڈ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا جب تک یوٹیوب پر یہ تمام تر لوگ ہیں چیزیں ہیں یہ اسی طرح سے اپنے ویڈیوز کو اپنی ویورز کو لے کر چلتے رہیں گے گھوماتے رہیں گے سیر کراتے رہیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے جناب دیں اجازت اللہ حافظ